کیا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ارتیس ٹو تھٹی ایٹ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو ٹو اور آیت نمبر تھٹی ایٹ میں اللہ نے یوں بیان کی جب آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں جنت سے نکالے جا رہے ہیں کیا اللہ فرماتا ہے ان سے سنیئے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ تم سب اب یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے اب نکل جاؤ کون کو نکل رہا ہے بھی آدم علیہ السلام نکل رہے جنت سے حوال علیہ السلام نکل رہی جنت سے اور عبلیس کو بھی جنت سے نکالا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن دیکھے کیا فرماتا ہے کہ تم سب یہاں سے جنت سے نکل جاؤ اور اس کے بعد میری طرف سے جب جب تمہارے پاس ہدایتیں آتی رہیں گی فمن تھب اہود آیا تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی فلا خوف علیم ولہ محضنون تو اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوں گا روز قیامت دوبارہ اٹھا جانے کے بعد مطلب تم اب جنت سے نکالے جا رہے ہو آدم لیکن تمہاری آل اولاد کے لیے میں ہدایت بذری وحی بھیجتا رہوں گا جو گئی اس وحی کی اس ہدایت کی پیروی کرتا رہیں گا تو جب وہ واپس لوٹ کر میرے پاس آئیں گا دنیا میں جا کے مریں گا اور پھر دوبارہ خیامت دن اٹھائے جائیں گا تو اس دن اس پر کوئی غم یاد رکھی فلا خوف علیم ان پر کوئی خوف نہیں ہوں گا اور پھر فرمایا وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے تو گویا پتا چلا انسانیت ابھی دنیا میں آ رہی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جسٹ ابھی نکالا ہے تو وہیں بتا دیا گیا وحی کے ذریعے جو ہدایت آنے والی ہے اس کو پکڑ کر چلنا اس کے مطابق عمل کرنا اب دیکھیں وہی جو ہے وہ انسانوں کے لئے آتی تاکہ عمل کرے اور وہ کسی لئے رہتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے ہدایت ہوتی اللہ کے طرف سے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کوئی غلط فہمی پتا نہیں اللہ حفاظت کرے اس امت کی کہاں سے عمل لی جو انہوں نے لے لی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے یہ اللہ کی کتاب کو صرف پڑھنے تک رکھیں گے تو اچھی بات ہے اگر سمجھیں لگیں گے تو نعوذ باللہ ہم گمراہ ہوتے چلے جائیں گے اللہ تو کہہ رہا آدم کو کہ جاؤ میری طرف سے ہدایت آنے والی بذری وحی جو اس کو مانیں گا اس پر غم نہیں ہوں گا ہم کہہ رہے نہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں بڑی عجیب بات ہے اگر سمجھیں کہ وحی آتی اس لئے ہے کہ وہ ہدایت ہوتی ہے اس پر عمل کر کے انسان نجات پائیں گا آخرت میں نہ کہ وہ گمراہی کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے ہاں کوئی وحی کے ساتھ منمانی کرے وحی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرے وحی کے ساتھ کھلوار کرے اپنی خواہشات پر چلے وحی کے آنے کے بعد وہ آدمی تو گمراہ ہو کر ہی رہتا ہے سمجھ رہے بات کو تو یہاں اللہ نے ابھی آدم علیہ السلام کو نکالا یا بنی آدم امی یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیات فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیہم ولم یحزنون دوسری جگہ فرمار کا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کے بچوں رأے انسانوں امی یاتینکم رسول منکم کہ جب تم دیکھنا کہ جب تمہارے پاس رسول یا پیغمبر آئے ہمارے پیغام لے کے لوگ آئے رسول یا پیغمبر آئے منکم یقصونہ جو تمیمی سے ہوں گے مطلب تمہارے پاس انسان آئیں گے پیغام کو لے کر جو تمیمی سے ہوں گے تو اللہ فرمانا دیکھیں اے اولاد اے آدم اگر تمہارے پاس رسول یا پیغمبر آئے جو تمیمی سے ہوں گے جو میرے احکامات سے بیان کرے تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے مطلب اس چیز کو در کر لے کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے اختیار کرے اور فرمائے اور اپنی اصلاح کر لے اپنے بگاڑ کو صدھار لے تو جب وہ دوبارہ اٹھ کر خیامت دن میرے پاس آئیں گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوں گا اور اس پر کوئی غم تاری نہیں ہوں گا دیکھیں دونوں جگہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوں گا اس دن جو دن سب سے زیادہ خوف اور غم والا ہوں گا خوف اس اعتبار سے آخرت کا دن کہ اللہ غضبناک ہوں گا اور غم اس اعتبار سے کہ جو ناکام ہو جائیں گے خوف بھی نہیں ہوں گا غم بھی نہیں ہوں گا جو لوگ ہدایت کی پیر بھی کریں گے تو پتا چلا اللہ وہی بھیجتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نکلیں ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ